السلام علیکم دوستوں میں اس سیشن میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ناریل کے لڈو ناریل کے لڈو سردی کے موسم میں بہتی فائدے مند ہوتے ہیں میں نے اسے گھوڑ کے کامبینیشن کے ساتھ بنایا ہے اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک نظر دیکھ لیجئے ناریل کے لڈو بنانے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز ناریل لے کے باریک سلائسز کاٹ لیا ہے یہ دو کپ ہوئے ہیں اور آدھا کپ جو ہے گھوڑ کا پاوڈر استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گھوڑ کا پاوڈر نہیں ہے تو گھوڑ کو شامل کر سکتے ہو آپ ڈرائی فروٹس اپنے حساب سے لے لیجئے گھی کا استعمال ہوئے گا اس میں اور آدھی چائی کا چمچ ہم ایک چائی کا چمچ جو ہے اس میں گھی شامل کریں گے کر کے ڈرائی فروٹس کو شامل کریں گے ڈرائی فروٹس کو ایک بار اچھے سے دھو لیجئے اب اسے تقریباً ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیجئے جیسے کشمس پھولنا شروع ہو گیا ہو اب سٹو آف کر دیجئے کر کے ڈرائی فروٹس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسور کر لیجئے اب اسی کڑائی میں تقریباً چار سے پانچ چائی کے چمچ گھی شامل کر لیجئے گھی اچھے سے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم نے جو پیس کے رکھا ہے ناریل کو اسے ہم شامل کر لیں گے کر کے آنچ کو ہمیں دھیمی کر دینا ہے اب دھیمی آنچ پہ ہمیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تک اچھے سے اسے بھون لینا ہے تاکہ اس میں کی کچھی وہ جا سکے پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس میں گوڑ کا پاوڈر شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس گوڑ کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں سابود گوڑ جو ہوتا ہے اسے گریٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہو گوڑ شامل کرنے کے بعد اور دس سے پندرہ منٹ تک تقریباً اچھے سے بھونتے جائیے چمچ کنٹینیو چلاتے جائیے تاکہ جو ناریل کا کلر جو ہے اچھے سے چینج ہو سکے یہ دیکھئے اس طریقے سے دکھنا چاہیے اب ہم اس میں الائچی پاوڈر شامل کریں گے ساتھے ساتھ ڈرائی فروٹس بھی شامل کریں گے کر کے اچھے سے اسے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک دھیمی آنچ پہ اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک بھونتے جائیے یا تو پھر اس میں سے خوشبو آنا شروع ہوئے گی اس وقت تک اسے بھونتے جائیے پھر اس کے بعد جیسے خوشبو آنے لگے سٹو کو آف کر دیجئے کر کے فوراً اس کڑائی میں کا جو مکشر ہے آپ کو دوسری پلیٹ میں ٹرانسور کرنا ہوگا اگر کڑائی میں ہی آپ اسے تھنڈا کریں گے تو کڑائی کے گرمی کو لڈو کا مکشر جو ہے بہت ہارڈ ہو جائے گا لڈو کا شیپ جو ہے بن نہیں پائے گا یہ گلتی مت کیجئے یہ ایک دھیان دیجئے کہ کڑائی میں جو مکشر ہے وہ پلیٹ میں آپ ٹرانسور کر لینا ہے جیسے مکشر روم ٹیمپرریچر پہ آنے کے بعد اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ میں لے لیجئے لے کر راؤنڈ سا لڈو کے شیپ میں بنا لیجئے ناریل کے لڈو بن کر تیار ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے دیکھیں گے آئیے اب میں آپ کو سرو کر کے بتاتی ہوں دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لڈو بنانے کا طریقہ ضرور پسند آیا ہوں گا اور یہ سردیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور بنانے کی کوشش کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ